السلام علیکم پرنس آج میں آپ کو ایمیس ورڈ کے 26 شارٹکٹ کیز بتانے جارہا ہوں یہ شارٹکٹ کیز ایمیس ورڈ میں بہت زیادہ یوسفل اور اہم ہے ویڈیو کو لاس تک دیکھیں تاکہ ان سارے شارٹکٹ کیز سے پائدہ اٹھا سکے تو چلیہ آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پھیلے نمبر پر جو شارٹکٹ کی ہے وہ ہے الڈ پلس شپ پلس ڈی اس شارٹکٹ کی کی مدد سے ہم ڈیٹ ایٹ کر سکتے ہیں الڈ شپ ڈی دبائیں اور ڈیٹ کو ایٹ کریں دوسرے نمبر پر جو شارٹکٹ کی آتا ہے وہ ہے الڈ شپ پلس ڈی اس شارٹکٹ کی کی مدد سے ہم ٹائم ایٹ کر سکتے ہیں الڈ شپ ڈی دبانے سے ایمیس ورڈ میں ٹائم ایٹ ہو جائے گا تسرے نمبر پر جو شارٹکٹ کی ہے وہ ہے کنٹرول پلس ای کنٹرول ای کی مدد سے ہم پیرگраф کو سنٹر میلا سکتے ہیں کنٹرول ای دبائیں تو پیرگراب سنٹر میں ایڈ ہو جائے گا چوتے نمبر پر جو شاٹ کٹ کی ہے وہ ہے الڈ پلس ایپ سیون یہ کی سپیلنگ کو چک کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے الڈ ایپ سیون دبائے اور سپیلنگ کو چک کرے کہ صحیح ہے یا غلط تو اس کی کی مدد سے ہم آسانی کے ساتھ سپیلنگ چک کر سکتے ہیں اور ساتھ میں گرائمر بھی چک کر سکتے ہیں پانچ نمبر پر جو شاٹ کٹ کی ہے وہ ہے کنٹرول پلس شپ پلس ڈی کسی ورڈ یا پیرگراب کو ڈبل انڈر لائن کرنا ہو تو کنٹرول شپ ڈی دبائے جتنی بھی سیلیکٹڈ ٹیکس ہے تو ڈبل انڈر لائن ہو جائے گا یہ کی ٹیکس کو ڈبل انڈر لائن کے لئے استعمال ہوتی ہے چے نمبر پر جو شاٹ کٹ کی ہے وہ ہے کنٹرول پلس لپڈ ان رائٹ ایرو کنٹرول لپڈ ایرو دبانے سے کرسر لپڈ کی طرف مو کر جائے گا اور کنٹرول پلس رائٹ ایرو دبانے سے کرسر رائٹ کی طرف مو کر جائے گا ساتھ نمبر پر جو شاٹ کٹ کی ہے وہ ہے ایف ون یہ کی دبانے سے ہیلپ سنٹر اوپن ہو جائے گی یہاں پر آپ اپنی ایشو لکھ سکتے ہیں تو آپ کو پھر انسر مل جائے گی آٹھ نمبر پر جو شاٹ کٹ کی ہے وہ ہے کنٹرول پلس لپڈ سکیور بریکٹ یہ کی پونڈ کے سائز کو ڈیکریز کرتا ہے نو نمبر پر جو شاٹ کٹ کی ہے وہ ہے کنٹرول پلس رائٹ سکیور بریکٹ یہ کی پونڈ کے سائز کو انکریز کرتا ہے دس نمبر پر جو شاٹ کٹ کی آتا ہے وہ ہے کنٹرول پلس لپلس سی یہ کی کاپی رائٹ سیمبل کے لئے استعمال ہوتی ہے اس شاٹ کٹ کی کو دبانے سے کاپی رائٹ کی سیمبل ایڈ ہو جائے گی گیارہ نمبر پر جو شاٹ کٹ کی ہے وہ ہے کنٹرول پلس زیڈ کنٹرول زیڈ انڈو کے لئے استعمال ہوتی ہے یہ بھی بہت زیادہ اہم کی ہے اس کی مدد سے ہم آسانی سے انڈو کر سکتے ہیں بارہ نمبر پر جو شٹ کٹ کی ہے وہ ہے کنٹرول پلس بی کنٹرول بی دبانے سے لٹر بول ہو جائے گا تو لٹر کو بول کرنے کے لیے پہلے ٹیکس کو سلیکٹ کریں اور پھر کنٹرول بی دبائیں تو سلیکٹڈ ٹیکس بول ہو جائے گا تیرہ نمبر پر جو شٹ کٹ کی ہے وہ ہے کنٹرول پلس آئی کنٹرول آئی دبانے سے ٹیکس اٹالک میں تبدیل ہو جائے گا تو کنٹرول آئی دبانے سے ٹیکس کو اٹالک میں تبدیل کر سکتے ہیں چودہ نمبر پر جو ش conflict کی ہے او ہے کنٹرول پلس ڈی کنٹرول ڈی پر کلک کرنے سے پونٹ اوپن ہو جائے گی تو کنٹرول ڈی دبائے اور پونٹ کو اوپن کرے چندہ نمبر پر جو شتś کٹ کی ہے او ہے کنٹرول پلس l پلس ڈی جب بھی آپ امیس ورڈ میں کنٹرول الٹی پر کلک کرتے ہیں تو ٹریڈ مار کا سیمبل ایڈ ہو جائے گا اس کی مدد سے ہم ٹریڈ مار کا سیمبل ایڈ کر سکتے ہیں سولہ نمبر پر جو شاٹ کٹ کی ہے وہ ہے کنٹرول پلس ان کنٹرول ان دبانے سے امیس ورڈ میں نیو پریش ڈاکومنٹ اوپن کر سکتے ہیں تو کنٹرول ان دبائے اور نیو پریش ڈاکومنٹ اوپن کرے ساترہ نمبر پر جو شاٹ کٹ کی ہے وہ ہے ٹیب ٹیب پر کلک کرنے سے آپ ٹیکس کو موب کر سکتے ہیں جہاں پر آپ اپنے ٹیکس کو سٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹیب کی کی مدد سے آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اٹارہ نمبر پر جو شاٹ کٹ کی ہے وہ ہے شپ لس اپ تری دس کی یوز پر ٹو چینج دا کیس اپ لیٹر شپ اپ تری پر کلک کرنے سے سمال لیٹر کیپٹل میں تبدیل ہو جائے گی اور کپٹل لیٹر سمال میں تبدیل ہو جائے گی انیس نمبر پر جو شاٹ کٹ کی آتا ہے وہ ہے کنٹرول پلس بیک سپیس بیک سپیس سے صرف ایک کرکٹر ختم ہو جاتا ہے لیکن کنٹرول بیک سپیس سے پورا ورڈ ختم ہو جاتا ہے بیس نمبر پر جو شاٹ کٹ کی آتا ہے وہ ہے ارڈ پلس کنٹرول پلس آر اس کی کی مدد سے ہم ریجسٹر سیمبل ایٹ کر سکتے ہیں Alt Ctrl R دبائیں اور Registered Trademark Symbol Add کریں 21 نمبر پر جو شٹ کٹ کی آتا ہے وہ ہو ہے Home Home کی دبانے سے کرسل لائن کی شوروں میں آ جائے گا 22 نمبر پر جو شٹ کٹ کی ہے وہ ہے Ind Ind کی دبانے سے کرسل لائن کی انٹ پر جائے گا تو انٹ دبائیں اور کرسل کو لائن کی انٹ پر مو کریں 23 نمبر پر جو شٹ کٹ کی ہے وہ ہے F12 F12 کی مدد سے آپ اپنا ڈاکومنٹ ڈائریکٹ پولڈر میں سیو کر سکتے ہیں 24 نمبر پر جو شٹ کٹ کی ہے وہ ہے Alt Plus Space Bar Alt Space Bar پر کلک کرنے سے آپ ٹاپ میں لیپ سائٹ کارنر میں پروگرام کے منو کو اوپن کر سکتے ہیں 25 نمبر پر جو شٹ کٹ کی ہے وہ ہے Control Plus Ship N Plus یہ کی زیادہ ترمیتی میٹ ایکس والو کے لئے بہت زیادہ اہم ہوتی ہے جیسا کہ میں X کی پاور 2 لکھتا ہوں تو یہ 2 اوپر نہیں آتا لیکن جب میں Control Shift N Plus پر کلک کرتا ہوں تو پھر 2 اوپر آ جائے گا 26 نمبر پر جو شٹ کٹ کی ہے وہ ہے Shift Plus Left N Right Arrow Shift Left Arrow دبانے سے آپ Left کی طرف جتنی ٹیکس کو سیلیک کرنا چاہتے ہو تو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور Shift Right Arrow دبانے سے Right کی طرف جتنی ٹیکس کو سیلیک کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہیں تو یہ تھی MS World کی 26 امپارٹنٹ شٹ کٹ کیز امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے اگر ان شٹ کٹ کیز پر آپ لوگ پریکٹس کرتے ہیں تو پھر MS World کو آسانی کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں اور آپ نے ٹائم کو بچا سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں